موسیقی 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 نہ بلک نہ بخارے جو سکھ چھجو کے چوبارے وہ چھجو کا چوبارہ سارا اور کونپنس آفاتی یہاں آیا ہے یہاں پر محمد بن قاسم محمود غزنبی پھر تیمور بھی ایک اسٹاب سی صرف یہ بعض علاقے ہوتے ہیں جو حب بن جاتے ہیں ہر طرف سے آتے ہیں روتک حصار کرنال یہ یہاں سے بڑے مہاجر یہاں آکر آباد ہوئے آج بھی ڈسٹے کوکارا میں جو رنگڑ ہیں جو روتکی ہیں یہ اسی علاقے سے پہلے یہاں آکر سیٹل ہوئے پھر ساہیوال چونکہ یہ پرانا علاقہ مانگومری کا ہے آج بھی موجود ہے یہ دریائے ستلج کا کنارہ بہت سر سبز و شاداب ابن بطوتہ بڑا مشہور ٹریولر سیہ وہ یہاں پر آیا تھا اس نے اپنی تحریروں میں اجودن کا بڑا تفصیلی تذکرہ کیا ہوا ہے اور ایک مسجد ہے وہاں پر اس کے باہر آج بھی اس کے نام کی تختی ہے سر نپولین بھی یہاں پہ آیا نپولین کدھر سے آ گیا سارے آنڈے نے انہوں بھی آنڈے سر مغلیہ دور بھی یہ شہر کس طرح کا ہوگا مغلیہ دور میں جھروکوں کا شہر تھا پھر بڑے بڑے پرانے گاؤں یہاں پہ ساتھ آٹھ سو سال پرانا تو چک بیدی ہے اور ذہنے چھٹوں کو کھابے شابے دسوئے تھے کھانا لی کوئی چیز نہیں بے شمار چیزیں ہیں اگر تو تو وہ دسواروں تھا میتہ بھی بددوامہ دینے لگ گیا ہے توشہ بڑی دفعہ تذکرہ کیا ہے پاکستان میں سب سے لا جواب توشہ پاک پتن میں سارے یہ سویڈش ہوگی کوئی سالن سلڈ کوئی نہیں کروٹی توشہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ہی سوگات بھی ہو نا تو اس پورے ذلے کے لیے یہ کافی ہے توشہ کھا 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 میں شوگر کرالما اچھے جناب وہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں نا ان میں کڑا ہی ایک بڑی مشہورہ ہے کوکو کی کڑا ہی کوکو کھا کر کے کھانے پہلے ہیں کوکوڑ دیتے سننے ہیں کوکو دیتے پہلے ہیں سارے تھے مشہور ترین لوگ کڑے نے سب سے مشہور تو بابا فرید شکرگنج معاشا پھر سیاستدان ہے وہاں پر یہ مانے کا فیملی بڑی مشہور جو ہے میاں عطا محمد مانے کا وہ وہاں کے سکوت ہیں اور میں سمجھتا ہوں فخر ہیں اس پورے ذلے کا بہت لا جواب آدمی آپ سب جانتے ہیں بڑے نائس آدمی بھوٹے سانڈہ سانے سارون بھال کیوں کہنے ہی میں کہتے ہیں نائی تھے بیڑا ہے آئے دنبیر کھانے چیئریاں جھپتا کرتا پھر پرانے لوگوں میں پارلیمنٹیرینز میں پیپلز پارٹی کے ایک سٹالورٹ تھے راو حاشم مروم پھر احمد رضا خان مانے کا دوست محمد کھگا احمد شاہ کھگا پھر دیوان عظمت چشتی جلال اکبر فتیانہ پھر سردار منصب علی ڈوگر پھر سید موسن رضا گلانی پھر ڈاکٹر فررخ جاوید ایم پی اے بڑے ہی لا جواب نفیس آدمی یہ آلموسٹ اتنے ہی نفیس ہیں جتنے ہمارے عطا مانے کا ہیں اور دونوں کا تعلق ایک ہی پارٹی سے میاں احمد رضا مانے کا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے پھر ہے سید محمد اتر گلانی پھر افکورس قوال بھائی جو ہیں شیر میاں داد بدر میاں داد بڑے لا جواب قوال ہیں پھر ہماری اپنی اینکر آئیشہ بکش جو اب تو شو کر رہی ہیں لیکن پہلے نیوز پریزنٹر تھی اور بہت ہی لا جواب نیوز پریزنٹر ایک ایک شائر ہے زہور سیند زہور بہت امدہ پنجابی شائر جیسے انقلابی شائری ہوتی ہے میں شیر سناتا ہوں آپ کو سوچاں دی اے میت چاہ کے ان میں کیڑے گھر جاوانگا با 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 سوچاں دی اے میت چاہ کے ان میں کیڑے گھر جاوانگا جے بولاں تے مار دینگے نہ بولاں تے مر جاوانگا با 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 بیا یا مار روز